اعزاز ایک ایسا شہر کے جسے جیتنے کے لیے سلطان نے اپنی پوری طاقت لگا دی اپنے کئی سپائی شہید کروائے اور اپنے خود کی جان بھی خطرے میں ڈال دی جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے ایک کم عمر کی لڑکی خیمے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اسے سلطان سے کچھ مانگنا تھا لڑکی گھبراتے کافتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے وقت کا طاقتور سلطان موجود تھا اس لڑکی نے سلطان سے اپنی خواہش ظاہر کی اور اس نے کہا مجھے اعزاز چاہیے ابھی ابھی سلطان نے بڑی کیمت چکا کر اعزاز شہر کو پتہ کیا تھا پر اس سلطان نے بینہ کوئی سوال کیے اعزاز شہر کے ساتھ ساتھ کافی ساری دولت اس لڑکی کو دے دی سلطان کو پتہ تھا کہ یہ لڑکی دشمنوں کے کہنے پر اعزاز شہر مانگ رہی ہے پھر بھی سلطان نے اس شہر کو لڑکی کے حوالے کر دیا کیونکہ یہ لڑکی اس سلطان کے محسین نور الدین زنگی کی بیٹی تھی نور الدین زنگی ایک بہت بڑی ہستی کا نام ہے ہمارے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے بارے میں ضرور جانیں گے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں نور الدین زنگی کی بیٹی جس سے یہ شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا وقت کا طاقتور سلطان صلاح الدین یوسف تھا کہ جسے دنیا صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے جس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے عزاز شہر لڑکی کے حوالے کیا اس طرح ایوبی سلطنت صلاح الدین ایوبی کو پروز کر نہیں ہوئے تھے صلاح الدین ایوبی حکمران نہیں تھے بلکہ ان کے چاچا نور الدین زنگی کے لشکر میں کماندار تھے اور اپنے چاچا کے ساتھ ہر محاص پر صلاح الدین ایوبی بھی جایا کرتے تھے کسی محاص کے چلتے صلاح الدین ایوبی مصر کی جانب روانہ ہو چکے تھے وہاں اپنے فرائض کو انجام دیتے دیتے آپ کو نور الدین زنگی کی وفات کا علم ہوا آپ کے لیے یہ بہت ہی بڑا صدمہ تھا کچھ عرصہ ہونے کے بعد آپ کو پتا چلا تاکہ نور الدین زنگی کے وارث اور ان کی سلطنت کا بہت برا حال ہو چکا ہے سلطنت میں سازشوں کا گہراو ہے اور حکمران محض کٹ پتلی اسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اپنے سلطانی کا دعویٰ کیا اور مصر میں آپ کے خود مقتار ایوبی سلطنت وجود میں آئی آپ نے جلدی ہی دمشق کو پتا کیا اور آپ مصر سے لے کر شام تک اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں صلاح الدین کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ بے حد رحم دل اور بہادر تھے ساتھ ساتھ دنیا آپ کو بہت بڑا سکھی بھی کہتی ہے آپ نے اپنی زندگی میں اپنے کئی جانی دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے ان کی جان بخش دی صلاح الدین ایوبی اپنے بڑے دشمن سلیبیوں کے دل پر بھی اپنی محر لگا چکے تھے جب ایک ہزار منعنوے میں سلیبیوں نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ پر قبضہ کیا اس کے تقریباً سو سالہ تک سلیبی حکومت دوسرے کسی بھی سلطنت سے آمن سے رہنے کے لیے تیار نہیں تھی سلطان تو سلیبی ہو یا دوسری مسلمان سلطنت سبی سے آمن محایدہ کرنا چاہتے تھے لیکن سلطان کو دونوں سے جنگ کرنی پڑی بظاہر محایدہ کرنے کے بعد بھی اس کی خلاف ورزی کی جاتی رہی اسی وجہ کے چلتے کئی جنگیں لڑی گئی اسی دوراً سلیبی حکومت نے دوبارہ مسلمانوں پر موجودہ حکومت کا ایک بدبک سلیبی جس کا نام رینالڈ تھا مقدس شہر مدینہ کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھنے لگا اس نے اپنے جہازوں کے جریعے عرب شہروں پر حملے بھی کروائے اس کے حملوں کا سلطان نے بخوبی جواب دیا پر اس کے بعد اس بدبک کے شرنگیزیاں بڑھ گئی اس نے مسلمانوں کو لوٹنا شروع کیا یہاں تک کہ حاجیوں کے کافلے کو بھی نہیں چھوڑا رینالڈ نے ایک ایسے کافلے پر بھی حملہ کیا کہ جس میں خود سلطان کی بہن موجود تھی اپنی جان بچا کر سلطان کی بہن سلطان تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی انہوں نے آپ کو سارا واقعہ بتایا جس کے بعد سلاہ الدین ایوبی کا خون جوش مارنے لگا اور آپ نے رینالڈ کا سر خود اپنے ہاتھوں سے کلم کرنے کا ارادہ کیا سلاہ الدین ایوبی نے اپنے دوست ملکوں سے فوجیں جمع کر لی اور دمشق سے نکل پڑے جواب میں رینالڈ بھی جنگ کی تیاریہ شروع کرنے لگا سلاہ الدین ایوبی نے سلیبیوں کے شہر تبریہ کا محاصرہ کر لیا سلیبیوں نے بیت المقدس کے فتح کے بعد کبھی بھی اتنی بڑی فوج کو جمع نہیں کیا تھا کہ جتنی بڑی فوج سلاہ الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے جمع کی گئی جنگ کے لیے سلاہ الدین ایوبی نے حتین کی جگہ کو چنا سلیبیوں کے پاس ایک ایسا سلیب ہوا کرتا تھا کہ جسے وہ سلیبِ آزم کہا کرتے تھے ان کا ایسا ماننا تھا کہ اس سلیب میں لکڑی کا وہی ٹکڑا موجود ہے کہ جس پر ان کے مطابق حقیقتن جیزس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اس سلیب کو انہوں نے بیس جنگوں میں استعمال کیا تھا ہر جنگ میں انہیں فتح نصیب ہوئی اسی کے چلتے اس جنگ کے لیے بھی انہوں نے سلیب کے بھروسے ساری پریشانیوں کو نظرانداز کیا اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی کمی کے چلتے حیران و پریشان ہو چکی تھی پیاس اور گرمی کے چلتے سلیبی فوج کمزور ہو چکی تھی پھر وہ دن آیا چار جولے گیارہ سو ستاسی کہ جس دن سلاہ الدین ایوبی نے سلیبیوں پر حملہ کیا سلطان کی فوج سلیبیوں پر کہر بن کر ٹوٹنے لگی سلیبیوں کی فوج مقابلے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ فوجی دستے بغیر جنگ کے ہی بھاگ کھڑے ہوئے اور باقی بچے لوگوں نے اپنے ہتھیار ڈال دئیے وہ سلیبی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی کہ جس کے بھروسے سلیبیوں نے جنگ جتنے کی خوش فہمی کو پال رکھا تھا گرہتار کیے گئے سپائیوں اور کمانداروں کو سلاہ الدین ایوبی کے فوج نے پانی پلایا پھر سلاہ الدین ایوبی نے اس بدبت رینالڈ کو اس کے کیے کی سزا دی اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کلم کر دیا اور پھر آپ بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگے آپ نے ایک ہفتے کی جنگ کو لڑنے کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا سلیبی عوام اور فوج سلاہ الدین ایوبی سے ڈری ہوئی تھی کیونکہ جب سلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کا بہت بڑا قتلیام کیا تھا کسی بھی مسلمان کو سندہ نہیں چھوڑا تھا حتیٰ کہ بچے بوڑے عورتیں سب کے ساتھ بچ سلوکی کی اور انہیں چاند سے مار دیا لیکن باوجود اس کے سلیبیوں نے سلاہ الدین ایوبی کے رحم کو پکارا اور اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والا یہ مجاہد اپنے دین کے حقانیت کو گواہ بناتے ہوئے سب کو ماف کرنے لگا یہ بات تاریخ میں کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ آج بھی سب سے رحم دل کوئی حکمران اگر ہے تو وہ سلاہ الدین ایوبی ہے دنیا بھر کے لوگ آپ کی بہادری اور رحم دلی کی وسالے دیتے ہیں چاہے مسلمان ہو یا کوئی گیر مذہبی ہے آپ کے نام سے سلاہ الدین ڈے بھی منایا جاتا ہے تاریخ ہمیشہ سلاہ الدین ایوبی کو ایک عظیم فراتح کی طرح یاد رکھے گی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں ایسے ہی ہسٹوریکل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو آل پر سیٹ کر دیں ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں